اسلام علیکم ویلکم ٹو ایس انفو اکیڈمی آج کی اس ویڈیو میں ہم جرنہ نولج کا جو ٹاپک ایوارڈ ماؤنٹین پیکس وہ کریں گے اس میں ہم دیکھیں گے کہ دنیا کی سب سے بڑی ماؤنٹینز کون سی ہیں ان کی لوکیشن کیا ہے اور ان کی جو ہے وہ ہائٹ کتنی ہے تو اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں کیونکہ ہم نے انشاءاللہ اس چینل پر جو ہے وہ تمام جو بھی گورنمنٹ سیکٹر میں جو جاپ آتی ہیں ان کا جو ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے اس کی کمپلیٹ جو ہے وہ ہم اپنے اس چینل پر جو ہے وہ پریپریشن کروائیں گے تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں آپ چاہے کسی بھی ٹیسٹک ایجنسی کا پیپر دے رہے ہو تو انشاءاللہ یہ اس میں جو ہے وہ آپ کو کار آمن ثابت ہوں گے چاہے وہ آپ کا پیپر پی پی ایسی کا ہو ایف پی ایسی کا ہو سی ایس ایس کا ہو انٹی ایس کا ہو جو بھی آپ کا پیپر ہو یہ جو لیکچر ہیں یہ آپ کو اس میں جو ہے وہ ہیلپ فور ثابت ہوں گے تو اگر آپ ہمارے وارٹس ایپ والے گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اس کا سکرین شوٹ ہمارے اس نمبر پر سینڈ کر دیں تو ہم آپ کو اپنے وارٹس ایپ والے گروپ میں بھی ایڈ کر لیں گے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہیر ورڈ ماؤنٹین پیکس تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ دنیا کی سب سے بڑی جو ہائیسٹ ماؤنٹین ہے وہ کونسی ہے اس کی لوکیشن کیا ہے اور اس کی جو ہے وہ ہائٹ کتنی ہے اسی طرح ہم جو ہے وہ باقی بھی ساری دیکھیں گے انشاءاللہ یہ لیکچر کرنے کے بعد آپ کو جو بھی ماؤنٹین میں سے کوئیسٹن پیپر میں آئے گا آپ اس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہی حل کر لیں گے تو دیکھتی ہیں کہ پہلا ہمارا کونسا کوئیسٹن ہے پہلا ہمارا کوئیسٹن ہے تو ماؤنٹ ایوریسٹ جو ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی ہائیسٹ ماؤنٹین پیک ہے اب اس کی جو ہے وہ ہم لوکیشن دیکھتی ہیں اور اس کی لوکیشن کیا ہے یہ جو ہے یہ نیپال میں مجود ہے آپ سے اس طرح کوئیسٹن پوچھے جاتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی جو ماؤنٹین پیک ہے وہ کونسی ہے تو اس میں آپ کانسر ہونا چاہیے کہ ماؤنٹ ایوریسٹ جو ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی جو ہے وہ ہائیسٹ ماؤنٹین پیک ہے اور اس کی اگر لوکیشن پوچھی جائے کہ وہ کس جگہ پر ہے تو وہ نیپال میں ہے آگے جلتے ہیں آگے اس کی جو ہے وہ ہائٹ پوچھی جاتی ہے the height of mount ایوریسٹ is تو اس کی آپ نے جو ہائٹ ہے وہ میٹر میں بھی یاد کرنی ہے اور فیٹ میں بھی یاد کرنی ہے یہ دونوں فگر میں سے آپ سے کوئی بھی وہ پوچھ سکتا examiner تو اس کی جو میٹر میں لمبائی ہے وہ 8848.86 میٹر میں ہے اور آگے آپ سے جو ہے وہ فیٹ میں بھی پوچھی جا سکتی ہے تو 29,031.69 فیٹ میں اس کی جو ہے وہ height ہے یہ آپ نے جو ہے وہ اس کی دونوں فگر جو ہے وہ یاد کرنی ہے آگے چلتے ہیں تو آگے جو اس کی جو ہے وہ range پوچھی جاتی ہے the range of mount ایوریسٹ is تو اس کی جو range ہے وہ ہیمالیاز میں جو ہے وہ مجود ہے of southern ایشیا تو یہ اس کی جو ہے وہ آپ سے range بھی پوچھی جا سکتی ہے کہ جو دنیا کا سب سے بڑا highest mountain ہے اس کی range کیا ہے تو اس کی جو range ہے وہ ہیمالیاز ہے آگے چلتے ہیں it lies on the border between نیپال and the tibet تو اس کے جو یہ دو borders جو ہیں ان پر جو ہے وہ lies کرتا ہے نیپال and the tibet آگے چلتے ہیں mount everest is over 60 millions year ago old یعنی کہ یہ جو mount everest ہے یہ 60 million سال جو ہے یہ پرانا ہے بہار ہے آگے چلتے ہیں mount everest grow approximately 44 millimeters every year تو یہ جو mount everest ہے یہ جو ہے یہ ہر سال جو ہے وہ 44 millimeter جو ہے وہ grow کرتا ہے یعنی کہ اوپر کی طرف جاتا ہے یہ کس وجہ سے ہوتا ہے this occur because of the continuous shift of tectonic plate pushing the ہیمالیاز upward تو یہ جو ہے یہ tectonic plates کی وجہ سے جو ہے یہ upward ہوتا ہے 44 millimeters ہر سال آگے چلتے ہیں آگے جو ہے وہ ہمارا ketu آگیا the ketu is the second highest mountain in the world so you can see that this is the second highest mountain in the world which is the second highest mountain in the world اور یہ جو ہے یہ آپ کو پتا ہے پاکستان کا بھی سب سے بڑا جو ہے وہ پہلے نمبر پر سب سے بڑا پہاڑ ہے ketu آگے اس کی جو ہے وہ height دیکھتے ہیں the height of ketu is جو ہے اس کی بھی جو height ہے وہ آپ نے meter میں بھی یاد کرنی ہے اور feet میں بھی یاد کرنی ہے تو meter میں اس کی جو ہے وہ height ہے 8,611 meter اور feet میں جو ہے وہ اٹھائیس ہزار دو سو اکامن فیٹ میں جو ہے وہ اس کی ہائٹ ہے یہ آپ نے دونوں اس کی جو ہے وہ فگر یاد کرنی ہے ان میں سے آپ سے وہ کوئی بھی پوچھ سکتا ہے آگے چلتے ہیں it lies the kara karam range تو اس کی جو range کا یاد کرنے کا آسان طریقہ وہ یہ ہے کہ k سے جو ہے وہ k2 بنتا ہے اور k سے جو ہے وہ kara karam range جو ہے وہ اس کی بنتی ہے مطلب k4 kara karam range تو آپ نے جو ہے وہ اس کی range اس طرح یاد کرنی ہے k4 kara karam range partially the gilgit baltistan region of Pakistan and partially in China اس کا جو کچھ حصہ ہے وہ چائنا میں بھی جو ہے وہ مجود ہے اور باقی جو ہے وہ gilgit baltistan پاکستان میں ہے آگے چلتے ہیں k2 is also known as تو اس کو دو اور ناموں سے بھی جو ہے وہ جانا جاتا ہے godwin eastern یہ جو نام ہے یہ اس کا کافی دفعہ جو ہے وہ پیپروں میں پوچھا جاتا ہے کہ k2 کو جو ہے وہ ایک اور نام سے جانا جاتا ہے وہ کون سا نام ہے تو وہ godwin eastern کے نام سے جانا جاتا ہے اور چگوری چگوری کے نام سے بھی جو ہے وہ k2 کو جانا جاتا ہے آگے چلتے ہیں the summit was reached for the first time on 1954 by italian expedition تو اس کو جو ہے وہ پہلی دفعہ پیٹلٹی ریٹ ہے یعنی کہ جو آٹھ ہزار سے above mountain ہے ان میں سے second number پر ہے k2 آگے چلتے ہیں everything the summit of Everest is higher but k2 is much more difficult and dangerous climb this is in part due to its worse weather this is what lead to the nickname سیوریج mountain so یہ اس میں کہہ رہا ہے کہ جو دنیا کا سب سے بڑا جو summit ہے وہ mount Everest ہے لیکن جو k2 ہے اس کو mount Everest سے بھی جو ہے وہ سر کرنا زیادہ مشکل ہے کیونکہ اس پر جو ہے وہ wars weather ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ سیوریج mountain کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ اس کا ایک اور name ہے اب اس کے جو ہے وہ نے آپ کو تین alternative name بتا دیئے ہیں ان میں سے آپ سے وہ کوئی بھی پوچھ سکتا ہے آگے چلتے ہیں آگے جو تیسرے نمبر پر ہے اس کی تھوڑی سی پرونانسییشن مشکل ہے لیکن میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس کی جو پرونانسییشن ہے وہ ہے the کنچن چونگا is the third highest mountain in the world تو دنیا کا جو تیسرے نمبر پر سب سے بڑا mountain ہے وہ the کنچن چونگا mountain ہے آگے چلتی ہیں کنچن چونگا height اب اس کی بھی جو height ہے وہ آپ نے feet میں بھی یاد کرنی ہے اور میٹر میں بھی یاد کرنی ہے اس کی feet میں جو height ہے وہ 8586 میٹر ہے اور feet میں جو ہے وہ 28199 feet میں اس کی جو ہے وہ height ہے یہ آپ نے اس کی دونوں figure جو ہے وہ یاد کرنی ہے آگے چلتی ہیں the کنچن چونگا means the five trouser of snow تو اس کا جو مطلب ہوتا ہے وہ five trouser of snow ہے اس طرح کا lecture جو ہے وہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا آپ کو ہیک ایک point جو ہے وہ اس کا بتایا جا رہا ہے اب ان میں سے آپ کا کوئی بھی question آئے گا تو آپ اس کو جو ہے وہ آسانی سے حل کر لیں گے تو آپ نے یہ جو ہے وہ lecture اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور اس کو اپنی نوٹ بک پر نوٹ کرنا ہے تاکہ یہ آپ کو جو ہے وہ long term تک یاد رہے آگے چلتے ہیں it is situated in the eastern himalias range and lies partially in nipal and partly in india تو اس کی جو range ہے وہ himalias range ہے اور یہ جو ہے یہ nipal اور india میں جو ہے وہ مجود ہے اور یہ india کا سب سے بڑا جو ہے وہ mountain ہے the کنچن چونگا mountain it is the highest mountain in india india کا جو ہے یہ سب سے بڑا mountain ہے آگے چلتے ہیں آگے جو ہے the lotse mountain is the fourth highest mountain in the world تو دنیا کا جو چوتھے نمبر پر سب سے بڑا highest mountain ہے وہ ہے the lotse mountain آگے چلتے ہیں the lotse mountain height is اب اس کی بھی height آپ نے دونوں figure میں یاد کرنی ہے 8516 meter میں اس کی جو ہے وہ height ہے اور 27940 feet میں اس کی جو ہے وہ height ہے یہ بھی آپ نے دونوں figure اس کی یاد رکھنی ہے وہ examiner آپ سے کوئی بھی اس میں سے پوچھ سکتا ہے آگے اس کی جو ہے وہ range ہے the lotse mountain is the in the range of himalias اس کی بھی جو range ہے وہ himalias ہی ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ جو زیادہ تر highest mountain ہے ان کی جو ہے وہ himalias range ہے اس لیے یہ بھی آپ سے question پوچھا جا سکتا ہے اور پوچھتا بھی ہے examiner کہ دنیا کی سب سے بڑی جو mountainous range ہے وہ کون سی ہے تو وہ آپ کی himalias range ہی ہے یہ آپ کا جو ہے وہ answer ہونا چاہیے himalias range آگے چلتے ہیں the malakloo is the fifth highest mountain in the world تو دنیا کا پانچویں نمبر پر سب سے جو بڑا mountain ہے وہ ہے the malakloo آگے چلتے ہیں the range of malakloo mountain is the himalias اس کی بھی آپ دیکھ لیں کہ اس کی بھی جو range ہے وہ himalias ہی ہے اور دنیا کی سب سے بڑی جو range ہے وہ himalias range ہی ہے آگے چلتے ہیں اس کی جو ہے وہ آپ نے height دیکھنی ہے the height of malakloo mountain is 8450 meter اس کی جو ہے وہ height ہے یہ بھی آپ سے پوچھی جا سکتی ہے پیپر میں آگے چلتے ہیں it is located on the border of china and nipal یہ جو ہے یہ china اور nipal کے border پر جو ہے وہ located ہے آگے جو دنیا کا six number پر سب سے بڑا mountain ہے وہ choui ہے choui جو ہے یہ دنیا کا six number پر سب سے بڑا mountain ہے اس کی جو ہے وہ location دیکھ لیتے ہیں it is located in china and nipal اس کے نام سے ہی زہر ہو رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ china کا word ہے تو اس کی جو location ہے وہ china اور nipal ہے یہ china اور nipal میں جو ہے وہ موجود ہے choui lies in the himalayas اس کی بھی range جو ہے وہ himalayas ہے again تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو دنیا کے سب سے بڑے highest mountain ہیں ان کی سب کی جو range ہے وہ himalayas range ہی ہے اور وہ زیادہ تر جو ہے وہ نipal میں موجود ہیں اس کی جو ہے وہ height دیکھ لیتے ہیں اس کی height ہے 8188 meter اس کی جو ہے وہ height ہے یہ بھی آپ نے یاد کرنی ہے آگے چلتے ہیں آگے جو ساتھویں نمبر پر ہے the lagru اس کی تھوڑی سی pronunciation جو ہے وہ مشکل ہے اس کے لیے میں آپ سے معذرت کرتا ہوں the lagru is the seventh highest mountain in the world تو یہ جو ہے یہ ساتھویں نمبر پر دنیا کا سب سے بڑا جو ہے وہ mountain ہے اس کی جو ہے وہ height دیکھتے ہیں اس کی height ہے 8166 meter میٹر میں اس کی جو ہے وہ height ہے آگے چلتے ہیں it lies in the himalias again یہ بھی جو ہے اس کی range جو ہے یہ اس کی بھی range جو ہے وہ himalias ہی ہے اور یہ بھی located جو ہے وہ نیپال میں دنیا کے سب سے بڑے جو highest mountain ہیں وہ نیپال میں ہی سارے مجود ہیں آگے چلتے ہیں آگے ہے the manaslu is the eighth highest mountain in the world دنیا کا آٹھویں نمبر پر سب سے بڑا جو mountain ہے وہ ہے the manaslu mountain اس کی بھی range جو ہے وہ himalias ہے اور یہ بھی جو ہے وہ نیپال میں مجود ہے آگے اس کی height ہے اس کی height جو ہے وہ 8163 meter ہے آگے جو ہے وہ دنیا کا نائنٹھ نمبر پر جو سب سے بڑا mountain ہے وہ ننگا پربت ہے اور یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ پاکستان میں مجود ہے اس کی جو location ہے وہ دیکھ لیتے ہیں it is located in gilgit baltistan between chilas and astrol تو اس کی جو location ہے وہ یہ ہے gilgit baltistan ہے اور آپ نے پہلے دیکھا ہے کہ kato بھی جو ہے وہ gilgit baltistan میں ہی مجود ہے اور اس کا کچھ ہیسا جو ہے وہ چائنا میں مجود ہے آگے اس کی جو height ہے یہ آپ نے دونوں figure میں یاد کرنی ہے it is 8126 meter اور 26066 feet above sea level تو یہ جو ہے اس کی height آپ نے دونوں figure میں یاد کرنی ہے یہ examiner آپ سے بہت زیادہ پوچھتا ہے کیونکہ یہ پاکستان کا دوسرے نمبر پر سب سے بڑا پہاڑ ہے اور دنیا کا جو ہے وہ 9th نمبر پر سب سے بڑا جو ہے وہ mountain ہے ننگا پربت means اس کا جو ہے وہ مطلب بھی پوچھا جاتا ہے نکڈ mountain اس کا جو ہے وہ مطلب ہوتا ہے ننگا پربت کا اور اس کو جو ہے وہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ ننگا پربت کو اور کیا کہتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ نکڈ mountain بھی کہتے ہیں یہ بھی question جو ہے وہ آپ سے پیپروں میں پوچھا جاتا ہے آگے اس کا جو ہے وہ in 1953 an Australian German named Harmel Bohol was the first to climb تو اس کو جو ہے وہ 1953 میں Australian ایک جو ہے وہ جرمل تھا Harmel اس کا نام تھا Harmel Bohol اس نے سب سے پہلے جو ہے وہ اس کو سر کیا تھا آگے چلتے ہیں ننگا پربت is the third most dangerous 8,000 meter peak with a death rate of 22.3% of climbers dying on the mountain تو دنیا کے تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ جو ہے وہ اس کو خطرناک ہے اس کو سر کرنا اور اس کا جو death rate ہے یعنی کہ اگر سو بندے اس پر جو ہے وہ اس کو سر کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان میں سے جو 22 بندے ہیں ان کی جو ہے وہ death وہیں ہو جاتی ہیں اور ان سے جو ہے وہ یہ mountain سر نہیں ہوتا آگے جو دنیا کا 10th نمبر پر سب سے بڑا mountain ہے وہ mount anapurna ہے anapurna جو ہے یہ دنیا کا دسمے نمبر پر سب سے بڑا اور highest mountain ہے it lies on the hemalyaz اور اس کی بھی جو range ہے وہ hemalyaz ہیں on the north central part of nipal اور یہ بھی جو ہے یہ نipal میں مجود ہے اب آپ نے زیادہ تر دیکھا ہے کہ ان کی range جو ہے وہ hemalyaz ہی ہے اور وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ نipal میں مجود ہیں اس کی height دیکھتے ہیں its height is about about 8091 میٹر جو ہے وہ اس کی height ہے تو یہ تھا ہج کا ہمارا lecture اگر آپ کو یہ ہمارا lecture اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور bell notification کے اگن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے چینل کی ہر نیو ویڈیو کا جو ہے وہ نوٹیفکیشن بروقت مل سکے اس کے علاوہ یہ ہمارا واٹس ایپ پر گروپ ہے اگر کسی نیوز گروپ میں ایڈ ہونا ہو تو ہمارے اس نمبر پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اس کا سکرین شورٹ سینڈ کر دے تو ہم اس کو اپنے ویڈیف والے گروپ میں بھی ایڈ کر لیں گے اس گروپ میں ہم جو ہے وہ جو بھی نیو جوپ آتی ہے اس کی ایڈووٹائزمنٹ بھی سینڈ کرتے ہیں اور اپلائی کرنے کا بھی مکمل طریقہ بتاتے ہیں تو آپ ہمارے ویڈیف والے گروپ میں بھی ضرور ایڈ ہو تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے اللہ حافظ